بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ایک فریش ویلوگ کے ساتھ جنید انساری آپ کی خدمت میں حاضر ہے چند ایک خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جن کا تعلق بطن عزیز کے ساتھ ہے ریاست جمہو کشمیر آزاد جمہو کشمیر کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئی رپورٹ جو کہ بی بی سی نے نشر کی ہے اس کے مطابق برطانیہ میں آباد پاکستانیوں کی کشمیریوں کی تعداد سترہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے ان سترہ لاکھ لوگوں میں جو کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں پہ مقیم ہیں دوہری شہریت رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو کہ پوسٹ پارٹیشن انیس سو سنتالیس سے پہلے سے میرپورٹ، ڈڈیال، چکسپاری، اسلامگرڈ اس علاقے سے بحری جہازوں میں بیٹھ کر مرچنٹ نیوی کے ذریعے برطانوی شپس اور ڈیفرنٹ شپس جو کہ کراچی پورٹ پہ یہاں پہ آتے تھے اپنے ہنر کی وجہ سے دست ہنر کی وجہ سے برطانیہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور جن دنوں ڈیم بنایا گیا کوئی دوہزار کے قریب جو پرمڑ تھے اس وقت جنرل عیوب خان صاحب کے دور حکومت میں دیئے گئے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ بوجوہ ان کے اپنے عزیزوں دوستوں جو کہ ان کے مختلف لوگ تھے غالباً اس وقت ان کے فارن منسٹر بھوٹو صاحب تھے بھوٹو مرہوم نے وہ دوہزار کے قریب جو پرمٹ ملے تھے وہ لوگوں کو دے دیئے تھے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جتنی وہاں پہ ڈائیسپورا اس وقت ہمارا برطانیہ میں ستنہ لاکھ جو کہ بی بی سی نی جیسا کی ریپورٹ کیا ہے جو موجود ہے وہ ڈیم بننے کی وجہ سے مگلہ ڈیم بننے کی وجہ سے وہاں پہ پہ پہنچے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ 47 سے پہلے سے بہت پہلے سے یہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ بھٹوں پہ کام کرتے تھے کوئلہ جلانے کے ماہر تھے اور کس طریقے سے آگ کو ڈیل کرنا ہے کوئلے کو ڈیل کرنا ہے جانتے تھے تو دخانی جہاز ہوتے تھے جن میں کوئلہ جو ہے ایندن کے طور پہ استعمال ہوتا تھا ان شپس کو چلانے کے لیے ان لوگوں کی جو ایکسپورٹیز تھی اس کو ٹیسٹ کیا گیا اور جب ان کو پتا چلا بریٹش لوگوں کو کہ یہ لوگ اپنے کام کے ماہر ہیں تو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر جابز دی گئیں اور یہ لوگ کرتے کراتے برطانیہ میں وہاں پر ایک نسل دوسری نسل تیسری نسل اور اب چوتھی نسل وہاں پر آباد ہے اب ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں لیکن اس کی بنیاد جو تھی ان کا وہ دستہ ہنر بنا کیونکہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا تو اب جو خبر آپ سے اگلی شیئر کرنی ہے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں آباد جو مختلف نسلوں کے لوگ ہیں مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی اوریجن کے جو لوگ ہیں ان میں جاب لیس نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے بیس فیصد کے قریب نوجوان بتائے گئے ہیں بچے اور بچیاں جن کی ایج بریکٹ جو ہے سولہ سال سے لے کر چوبیس سال کے درمیان بتائی گئی ہے یہ لوگ وہاں پر جاب لیس ہیں یہ نہیں کہ تمام لوگ وہاں پر ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے لیکن جتنی وہاں پر قومیتوں کے لوگ ہیں جیسے ہندوستانی ہیں چینی ہیں انڈونیشن ہیں ملائیجین ہیں ان میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جاب لیس ہونا تھوڑا سا زیادہ ہے اور پاکستان ٹاپ کر رہا ہے اس حوالے سے یقینین ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ ہمارے بچے اب وہاں پر گریجویٹ ہوئے پوسٹ گریجویشن کیا پی ایش ڈی بھی کر رہے ہیں اچھی اچھی جابز بھی کر رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ایک ایشو وہاں پر موجود ہے اسی خبر سے جڑی اب اگلی خبر اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال تیس ارب ڈالر سے زائد ریمیٹنس جو ہیں ہمارے یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں پوری دنیا سے بھیجتے ہیں نمبر ون پر امریکہ میں آباد جو ہے اوورسیز پاکستانی آتے ہیں یا بعض اوقات یہ نمبر ٹو پہ چلے جاتے ہیں اور نمبر ون پر سعودی ارب کے اندر میڈل ایسٹ ریاستوں کے اندر آباد ہمارے جو محنت کش بھائی ہیں وہ وہاں سے ریمیٹنسیز بھیجتے ہیں جبکہ اگلے نمبر پر برطانیہ اور یورپ اور دیگر ممالک میں آباد جو ہمارے بہن بھائی پیسہ بھیجتے ہیں وہاں پہ اپنی فیملی کی سپورٹ کے لیے اور وہ یقینا تیس ارب ڈالر سے زائر کا جو ریمیٹنس ہیں پاکستان کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے اب واقعہ یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو یہاں پہ ہٹایا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یا بکول پی ٹی آئی کانسپیریسی کے ذریعے جو امریکہ کے اشارے پر باجبہ صاحب نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور یہاں کی تمام تیرہ چودہ پندرہ سیاسی جماعتوں نے مل کے ایک کانسپیریسی کی سازش کی بکول پی ٹی آئی کے اگر ہم اس کے بعد کے فگرز دیکھتے ہیں تو اس میں تھرٹی پرسن تک بتایا جا رہا ہے کہ کمی واقع ہوئی ہے اب بعض سجیزہ نیگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان اپنے مسائل سے نکلنا چاہتا ہے تو یہ دنیا جہان میں آباد ہمارے جو آورسیز پاکستانی ہیں کشمیری ہیں ان کا اعتماد اگر بحال کیا جائے تو یہ پاکستان کو مسائل سے مشکلات سے نکال سکتے ہیں اور ایک ارب ڈالر کے لیے دو ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے آگے ناکر گڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے ہی وطن کے اس جہر قابل کے اوپر اعتماد کیا جائے ان کو تنگ کرنے کی بجائے ان کو عمران خان کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے نشانہ بنانے کی بجائے ان کا اعتماد جو ہے وہ جیتا جائے ون کیا جائے ان کو مختلف آثارٹیز کے ذریعے نادرہ کے ذریعے مختلف دیگر ایجنسیز کے ذریعے ان کے پاسکورٹس ان کے لیگل ڈاکومنٹس کو کینسل کرنے کی دھمکیاں دینے کی بجائے ان لوگوں کو پیار کے ساتھ بٹھا کر ان کی بات کی جائے ان کی بات سنی جائے سمجھا جائے اور سمجھایا جائے تو پاکستان کے فورن ڈیمٹنس کے ڈالر جو کہ ناپید ہے پاؤنڈ جو کہ ناپید ہے فورن کنسی جس کا ہمیں مسئلہ درپیش ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ریاست مادی ایسی ہوتی ہے اور وہی ریاستیں دنیا میں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے افراد پر اپنے لوگوں پر اعتماد کرتی ہیں ان سے محبت کرتی ہیں آج کا وی لاغ اسی اپیل پر میں ختم کروں گا کہ اپنے ان لوگوں پر اعتماد کریں جن کی تعداد پوری دنیا میں ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے رائد بتائی جاتی ہے نان ڈاکومنٹڈ ڈنکی والے بھائی جو ہیں ڈنکی والے جو پاکستانی کشمیری ہیں ان کا فلحال ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کتنے ہیں یہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہیں ان کو ضائع مت کیجئے آخری خبر آزاد جمہو کشمیر میں جو بجلی کی قیمتوں کے خلاف احتجاج جاری تھا مختلف جگہ پر ایکشن کمیٹیز نے کیمپس لگائے ہوئے تھے رابلہ کورٹ سے یہ سلسلہ پونچ کی دھرتی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا باغ کوٹلی مدفر آباد میرپور پورے آزاد کشمیر میں یہ سلسلہ پھیل چکا ہے لوگ بل جمع نہیں کروا رہے ہیں اب سننے میں یہ بات آئی ہے کہ مختلف جگہوں پر ایکشن کمیٹیز کے جو رہنماء ہیں جو لوگ ہیں جو دھرنا دیئے ہوئے بیٹھے ہیں جو لوگوں سے بلز کولیکٹ کر کے انہیں نظر آتش کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے ایف آئی آرز بھی لانچ کر دی گئی ہیں ہمارا یہ تجزیہ ہے ایک انیلیسز ہے کہ اس طریقے سے حکومت آزاد کشمیر کو چہدری انوار الحق پرائم نیسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ افہام و تفہیم سے بیٹھ کر لوگوں کی جائز باتیں سنیں انہیں تسلیم خود بھی کریں اور جو فیصلہ ساز قوتیں پیچھے بیٹھی ہیں ان سے بھی تسلیم کروائیں میں نے تین روز قبل پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جمہو کشمیر کے جو مرکزی صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب ان سے خصوصی گفتگو ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد جمہو کشمیر پر کی وہ میرے مہمان تھے اس پینل کے اندر دیگر مہمانوں میں جہاں پہ جنرل عبدالقیوم صاحب دفاعی تحجیہ کار بھی موجود تھے سابق کنٹرولر ریڈیو پاکستان چوزی شکیل صاحب بھی موجود تھے شاہ غلام قادر صاحب سے جب میں نے سوال کیا بجلی کی قیمتوں پر عوامی احتجاج کے حوالے سے تو انہوں نے ہماری اس خبر کی تصدیق کی اور پہلی مرتبہ ایک اتنے بڑے قط کار کے لیڈر نے یہ خبر عوام کی نظر کی ریڈیو آزاد کشمیر ایف ایم ون ون پائنٹ فور میرپور اس کے اوپر کہ آزاد جمہو کشمیر کو پاکستان کی حکومت دو ہزار تین سے دو روپے انسٹھ پیسے فی یونٹ کے حساب سے بجلی دے رہی ہے اب تک دو ہزار تئیس تک اور اس کے اوپر جتنے بھی ٹیکسز ہیں فردر ٹیکسز ہیں فیول سرچارج ہے اور نجانے کیا کیا اللہ بللہ کو پندرہ قسم کی وہاں پہ مدوں کے اندر پبلک کو جو لوٹا جا رہا ہے یہ آزاد کشمیر کی ہماری پیاری حکومتیں یہ کارنامہ انجام دے رہی ہیں مجھے البتہ اس بات پہ حیرانگی ہے کہ اس دوران چوہدری عبدالمجید صاحب بھی حکومت میں رہے اس سے پہلے یہ معاہدہ جب جیت ٹیپ آیا تھا تو سردار عبدالقیوم خان صاحب سردار سکندر عیاد خان صاحب اور اس کے بعد ان کے سردار عبدالقیوم خان مرہوم کے صاحبزادے سردار عتیق احمد خان صاحب حکومت میں رہے چودری مجید صاحب آئے بعد میں جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سردار عتیق احمد خان صاحب کی حکومت تھی تو چار مرتبہ وزیر آدم کی کرسی جو ہے وہ تبدیل ہوئی اس پہ چہرے بدلے سردار عتیق صاحب اس کے بعد جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب نوما کے لیے پھر سردار یعقوب خان صاحب اور پھر زبارہ سردار عتیق احمد خان صاحب مجید صاحب آئے راجہ فاروق حیدر خان صاحب آئے پھر جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب تنویر علیہ السلام خان صاحب اور اب چودری انوار الحق صاحب ہیں یہ سب لوگ عوام کی محبت کا ان کے لیے دکھ درد میں شریک ہونے کا دم بھرتے ہیں کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ دو روپے انسٹ پیسے کے حساب سے بجلی لے کر اب یہ پچاس روپے ساٹھ روپے فی یونٹ تک بجلی چارج کی جا رہی ہے عوام کو کسی کو بھی ترس نہیں آیا اس مزدور کے اوپر جو سڑک پہ پسینہ بہا کر ہزار روپے پندنہ سو روپے دھاڑی لیتا ہے اس سے آپ نے اتنی مہنگی بجلی چارج کی جبکہ پانی یہاں کے آداد جمہو کشمیر ریاست کے لوگوں کا زمین ان لوگوں کی وسائل ان لوگوں کے معاہدے آپ نے اگر نہیں کیے گلتی آپ سیاسی قیادت کی ہے اگر آپ میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ آپ وفاقی حکومت کے ساتھ سپائن کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تو یہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے اور اب انہی لوگوں کو جب وہ رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ان کی قوت خرید سے باہر بجلی کی قیمت ہو چکی ہے اب آپ انہیں گرفتار کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے مسئلہ بن جائے گا ایسا مت کیجئے افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کیجئے آج کے وی لاؤگ سے جنید انساری جاز چاہتا ہے فیمان اللہ اللہ حافظ گوڑ بائے